مہارتی کن اور مہانائک ارجن میں کون ادھر شکتی شالی تھا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نائے آئے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب پر لیں اور بیل آئیکن کو پرس کر دیں تو چلیے اب ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے ہم بات کریں گے مہانائک ارجن کے وشے میں ارجن ماتا کنتی اور بھگوان اندر کے پتر تھے ارجن نے اپنے شکشہ گروہ درونہ چارے اور گروہ کرپا چارے سے لی تھی ارجن نے اپنے جیونکال کا پہلے یودی دھروپت کے خلاف لڑا تھا اور دھروپت کو پراجد بھی کیا تھا ارجن نے کھانڈوون دہن کے سمیں یکش گندھرب دیوتا اور نوگو سہیت سب کو پراست کر دیا تھا ارجن نے اگنی دیو اندر دیو ورون دیو کو بھی پراست کیا تھا کھانڈوون دہن کے سمیں ارجن کو اگنی دیو سے گانڈیو دنوش کی پرابتی بھی ہوئی تھی تو اب ہم چرچہ کرتے ہیں ارجن کے نیوات کوچھ راکشسوں کی ید کے بارے میں تو پہلے ہم تھوڑی سے چرچہ نیوات کوچھ راکشسوں کے بارے میں بھی کر لیتے ہیں دعا پر یوگی کے سمیں نیوات کوچھ راکشسوں کی شنگیاں قریباً سات کرون ہوتی تھی نیوات کوچھ راکشسوں کو میگنات اور رامڑ بھی پراست نہیں کر پائے تھے اور دیوتا بھی ان سے پریشان ہی رہتے تھے لیکن جب نیوات کوچھ راکشسوں کو سامنا مہانائک ارجن سے ہوتا ہے تو تو ارجن اور نیوات کوچھوں کی بیچ ایک بہت بھیشن ید ہوتا ہے کبھی ارجن نیوات کوچھوں پہ بھاری تھے تو کبھی نیوات کوچھ ارجن پہ بھاری ہوتے ہیں پر آخری میں نیوات کوچھوں کا ارجن کے ہاتھوں سنگھار ہو جاتا ہے تو اب ہم چرچک کرتے ہیں مہانائک ارجن کے ورات ید کے بارے میں مہانائک ارجن نے ورات ید کے دوران کورو سینک کے سارے مہارتیوں کو پراجت کر دیا تھا ارجن نے ویراج جد کے دوران گروہ درونہ چارے گروہ کرپا چارے مہا مہیم بھیشم مہا بلی کان گروہ پتر اشوت تھاما دشاشن اور دریو دھن کو پراجت کیا تھا اور جب آخری میں سارے مارتیوں نے ارجن کو گھیر لیا تو ارجن نے سموہن اسٹر کا پریوک کر کے سارے مارتیوں کو مورچت کر دیا تھا مہانیک ارجن نے مہا بھارت جد کی سمیں گنگا پتر بھیشم مہارتی کان اور جیدرہت کا ود کیا تھا مہانیک ارجن نے مہا بھارت جد کے چودوے دن سب سے اجھے کو دھونس کیا تھا ارجن نے گروہ کرپا چارے گروہ درونہ کر اشوت تھاما دشاشن دریو دھن مدر راج شیلے کو پراجت کیا تھا اور اسی دن ارجن نے جیدرہت کا بھی ود کیا تھا اور جد کے چودوے دنیں ارجن نے پانچ اکشورنی سیناؤں کا ود کر دیا تھا تو اب ہم چرچہ کرتے ہیں ارجن اپنے جیون کال کے سمیں کتنی بار پراجت ہوئے اور کتنی بار وجہی رہے ارجن اپنے جیون کال کے سمیں ماتر ایک بار پراجت ہوئے تھے وہ بھی بھگوان شیپ کے ہاتھ ہو اس کے علاوہ ارجن اپنے جیون کال کے سمیں ایک بار بھی پراس نہیں ہوئے تھے تو اب ہم چرچہ کرتے ہیں مہارتھیک کنڈ کے بارے میں کنڈ ماتا کنتی اور بھگوان سور کے پتر تھے کنڈ نے اپنے شکشیہ بھگوان پرشورام جی سے پراب کی تھی مہارتھیک کنڈ اور مہانائک ارجن کے پراؤں ید میں سوریاستر ہو جاننے کے کارن اس ید کا کوئی پریڑام نہیں لکلتا ہے اور دونوں ہی یدھا برابر رہتے ہیں مہارتھیک کنڈ اور مہانائک ارجن کا دوسرا ید دروپتی کے سویمبر کے سمیں ہوتا ہے اس ید میں ارجن ایک برامر کے ویش میں ہوتے ہیں اور کنڈ کو پراست کر دیتے ہیں پر صحیح معنیوں میں یہ کنڈ کی پراجے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ کنڈ کو برامر پر شرست اٹھانا اس سمیں صحیح نہیں لگتا ہے اور وہ اپنی پوری شکتی کے ساتھ ید نہیں کر رہے ہوتے ہیں اسی لئے کنڈ ارجن سے پراجت ہو جاتے ہیں تو اب ہم چرچہ کرتے ہیں مہارتھیک کنڈ کی تک وجہ یاترہ کے بارے میں مہارتھیک کنڈ نے تک وجہ یاترہ کے دوران بھارت کے لگ بھگ سبھی راجاؤں کو پراجت کر دیا تھا کنڈ نے تک وجہ یاترہ کے سمیں دروپت، رکمی، بھگدت جیسے کئی بڑے مہارتھیوں کو بھی پراست کیا تھا مہارتھیک کنڈ نے مہارتھیک کنڈ نے گھٹو اتکچ کا بھی ود کیا تھا اور اسی کے ساتھ کنڈ نے کل دو اکشانی سیناؤں کا سنگھار کیا تھا مہارتھیک کنڈ اور مہارتھیک کنڈ اور مہانایک ارجن کے بیچ ایک بہت ہی ودوانسک یدھ ہوتا ہے یہ یدھو اتنا ودوانسکاری تھا کہ اس یدھو کو دیکھنے سویم دیوتا بھی پرستیت ہوئے تھے یدھو میں کنڈ ارجن پہ بھاری تھے تو کبھی ارجن کنڈ پہ بھاری تھے پر آخری میں جب کنڈ کے رد کا پیہ بھومی میں دھج جاتا ہے تو ارجن انجنی کا اثر سے کنڈ کا ود کر دیتے ہیں تو اب ہم چرچہ کرتے ہیں مہارتھیک کنڈ یدھو میں کتنی بار پراشت ہوئے کنڈ بھیم، ابھی منیو، ارجن اور ساتھیکی سے پراشت ہوئے تھے ارجن نے دو بار مہارتھیک کنڈ کو پراجت کیا تھا پہلی بار ویراتھ یدھو کے سمیں دوسری بار مہا بھارت کی یدھو کے چودوے دن لیکن اگر مہارتھیک کنڈ سے ان کا کبچ کنڈل نہ لیا جاتا تو مہارتھیک کنڈ کا ود کرنا ارجن کے لئے اسمبت تھا تو ویڈیو کے آخری میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ مہانائک ارجن مہارتھیک کنڈ سے ادھے شکتی شالی تھے مہارتھیک کنڈ کے مقابلے مہانائک ارجن ماتر ایک بار یدھو میں پراشت ہوئے تھے وہ بھی بھگوان شیف کے ہاتھ ہو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیں جس سے ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کی پاس سب سے پہلے پہنچیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں